اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی خیر خیریت سے ہوگی تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور فل ووچ کیا کریں ویڈیو کو اور اپنا کومنٹ بھی ضرور دیا کریں تو یہ جی میں نے تین آلو لے لیے تھے ان کو میں نے اچھے سے بوائل کر کے ان کو پیل کر لیا اور یہ میں نے لیے ہیں بڑی والی ہری مرچ ان میں جو تک ہی نہیں ہوتی تو اس کے جی میں آج بنا رہی ہوں ہری مرچ کے پکوڑے تو میں نے آلو بوائل کیا ہے پٹیٹوز جو میں نے بوائل کیا ہے ان کو اس کی میں بناؤں گی فیلنگ ان پکوڑوں کے لیے تو یہ جی جو پٹیٹوز تھے میں نے ان کو گریٹر سے گریٹ کر لیا میں پیستی نہیں ہوں جب بھی میں نے کچھ پٹیٹوز کا بنانا ہو تو میں گریٹ کر لیتی ہوں گریٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں گھٹلیاں نہیں بنتی اور بہت ہی فلفی سا اس کا جو بھی ہم نے بنانا ہو اس کے کٹلٹس یا کچھ بھی تو بہت اچھے بنتے ہیں تو یہ جی اب سارے گریٹ کر لیے اس کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی سپائسز اور سپائسز میں سب سے پہلے میں اس میں سالٹ ایڈ کروں گی ون ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں تھوڑی سی حلدی ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں لال مرچ پی سیوی بھی ڈالوں گی ون ٹی سپون اور ریڈ چلی فلیکس بھی میں اس میں یوز کروں گی اور یہ جی میں نے ون ٹی بل سپون اس میں ڈالا ہے چاٹ مسالہ آپ اپنی پسند سے جو بھی مسالہ یوز کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ جتنا بھی یوز کرنا چاہیں اور یہ میں نے ریڈ چلی فلیکس بھی اس میں ڈالی تھی تقریباً ہاف ٹی سپون کے برابر اور بہت اچھے بنے تھے بہت ہی اچھی ریسپی ہے اور بہت مزے کے بنے تھے اور اس کے بعد جی یہ میں نے آم چور پاوڈر اور دہی بلو مانو جو مسالہ مکس تھا میرے پاس پڑا وا تھا وہ ایٹ کر دیا اور اس کے بعد میں نے جی سفید زیرہ اور خوشک دھنیا یہ میں نے بھونے کٹے ہوئے دونوں بنا کے رکھے ہوئے تھے اور اس کے بعد ہر ایمیج ہرا دھنیا اور پودینہ تو ہرے مسالوں میں سے میں یہ اس میں ایٹ کروں گی باریک باریک ہر ایمیج کاٹ لیں اور باقی اس سے زیادہ بس اس میں کچھ نہیں جائے گا کیونکہ یہ ہم فیلنگ بنا رہے ہیں اور اس فیلنگ کو اب میں ایکسائٹ پہ کر دوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی بہت اچھے سے ان سب سپیسز کو تو یہ فیلنگ ریڈی ہو گئی اور اس کے بعد میں نے یہ مرچیں لے لیں ان کو میں نے درمیان سے کٹ کی ہیں اوپر سے بھی ہم نے چھوڑ دینا ہے اور مرچ کے نیچے سے بھی اور صرف سینٹر والی جگہ پہ ہم نے کٹ لگانا ہے اور اس کے اندر سے جتنے بھی اس کے سیٹس ہیں وہ ہم ریموب کر دیں گے اور یہ جو میں نے سیٹس نکال کے ان کو بہت اچھے سے فیل کر لیا سپون سے کریں ہاتھ سے جیسے آپ کو اسی لگے اور یہ جو ہر مرچ کے اوپر والا ڈنٹل ہوتا ہے اس کو ہم نے نہیں کٹنا اور اس کے بعد جی اب میں اس کا لیکوڈ بناوں گی اس کی جو کوٹنگ ہوگی تو اس کے لیے میں لے لوں گی بیسن تقریباً سکس ٹیبل سپون میں نے لے لیے تھے بیسن کے اور اس میں میں تھری ٹیبل سپون ایڈ کروں گی میدہ یعنی کہ جتنا ہم بیسن لیں گے اس کا ہاف جو ہے وہ ہم میدے کا لیں گے آپ جتنا بنانا چاہیں اس حساب سے آپ اپنے میئرمنٹ کر لیجئے گا اور یہ بیسن ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد میدہ ڈالوں گی اور میدے کے بعد ہم نے جو اس کی بنانی ہے فیلنگ بہت ہی ایک اچھی سی ہم فیلنگ بنائیں گے اور اس کے بعد یہ جی اب میں ڈال رہی ہوں میدہ تھری ٹیبل سپون تو بہت اچھی ریسپی ہے بہت ہی مزے کی ہے رمضان شریف آ رہا ہے تو ضرور بنائیے ٹرائی کیجئے کیونکہ یہ تکھی والی مرچیں نہیں ہیں تو اس سے مرچیں ملکل نہیں لگیں گی اور بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے تو میری ویڈیو کو فل بہت جرور کیجئے گا اور اس ریسپی کو بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی میں سپیسی ایڈ کروں گی لال میرچ 2 پنچیں اینٹھ کinden جانے جزردے میں بھی اس چھوٹو پر ایڈ پر چکے کوٹنگ تیار کر رہے ہیں پکوڑوں کا کلر بہت اچھا آئے گا جب ہم فرائے کریں گے تو یہ بلیک یا براؤنش کی طرف نہیں جائیں گے بہت خوبصورت سا کلر آئے گا تو جی اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور بہت اچھی سی میں اس کی کوٹنگ تیار کر لوں گی کم کم تھوڑا تھوڑا سا ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے ایک دم سے نہیں ڈال دینا تاکہ اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہ رہے تو بہت اچھے سا یہاں پہ جو کوٹنگ ہے وہ میں نے تیار کر لی ہے اور اس کو دیکھ لیں کہ کافی اچھا یہ بیٹر تیار ہو گیا کوئی گھٹلی اس میں نہیں ہے تو بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی گھٹلی نہ رہے اور ہم نے اس کو بہت زیادہ رنی نہیں بنانا بہت تھک نہیں رکھنا مطلب ایسی کوٹنگ بنانی ہے کہ جو اچھے سے یہ سٹے کریں مرچوں پر تو اس کے بعد ہی میں نے مرچیں لے لیں اور اب میں اس میں ڈپ کرتی جاؤں گی اچھے سے اس کو کوٹ کروں گی تھوڑ دیر کیلئے میں نے مرچ کو چھوڑ دیا تھا اس میں تاکہ جتنی بیسن کی کوٹنگ ہو سکتی ہے تو اچھی طریقے سے میں اس کو چاروں طرف سے گھما کے اور بیسن کو کوٹ کر لوں گی اور جب اس کو ہم کوٹ کر لیں گے تو پھر ایک دفعہ مرچ کو اوپر اٹھائیں گے تو جو اس پہ بیٹر جتنا گھرنا ہوگا وہ گھر جائے گا پھر ہم ایک دو دفعہ دوبارہ اس کو کوٹ کر رہیں گے پھر اس کو پر اٹھائیں گے تو جو ایکسٹر ہوگا اس پہ یہ جو کوٹنگ وہ سائٹ پہ ہو جائے گی اتر جائے گی یہ دیکھیں اس طرح ہم نے کرنا ہے تو اس طرح دو تین دفعہ ہم کریں گے ایک دفعہ مسالے کی کوٹنگ کریں گے اس کی بیسن کی اور پھر ہم اس کو پر اٹھائیں گے تو اچھے سے یہ جب مرچ کوٹ ہو جائے گی تو پھر ہم نے اس کو کرنا ہے فرائے اور فرائے ہم نے ہلکی آنچ پہ کرنا ہے بہت زیادہ گرم گھی نہیں رکھنا میڈیم فلیم پہ ہم نے رکھنا ہے تاکہ یہ جل نہ چاہیں اور یہ بلیک کی طرف نہ چلے جائیں تو بہت اچھی ریسیپی ہے بہت ہی مزے کے بنے تھے اور یہ میں نے جو فلنگ تیار کے دیکھیں یہاں پہ فرائے ہو رہے ہیں تو دیکھیں آپ کو اس کے ببل سے آئیڈیا ہو رہا ہوا کہ گھی بہت زیادہ گرم نہیں ہے تو بس اس طرح میں ساروں کو ایک دو کر کے فرائے کرتی جاؤں گی یہ دو ہو گئے اور باقی یہاں پہ فرائے ہو رہے ہیں اور دیکھیں کلر کتنا اچھا یہ ہے اور بہت ہی مزے کے بنے تھے تو یہاں پہ سارے پکوڑے ریڈی ہو گئے اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑے سے فرائز بھی بنا لیے تھے تو ڈش آؤٹ ہو گئے اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے اور یہ جو میں نے علو والی فلنگ بنائی ہے تو اس کے علاوہ مسالے والی فلنگ کی بھی بنتے ہوتے ہیں پکوڑے تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو ضرور اس کی بھی ریسپی دوں گی اور اس کو بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پکوڑے تو رمضان شریف میں ڈیلی ہر گھر میں بنتے ہی ہیں تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ دل کرتا ہے کہ ڈیلی بندہ چینج کر کے کھائے تو اس میں سے تھوڑا سا بیٹر جو علو کی فلنگ کا تھا وہ بچ گیا تھا تو اس کو میں نے نیکس مورننگ میں یوز کیا تھا یہ ہے جی نیکس مورننگ جو پٹیٹوز بچے ہوئے تھے میش ہوئے ہوئے وہ بھی میں نے رکھ دیا تھے اور جو کوٹنگ تھی وہ بھی رکھ دی تھی تو یہاں پہ دو کٹلٹس میں نے بنا لیا اور اسی ہی کوٹنگ سے بیشن والی کوٹنگ سے کوٹ کر کے اور میں نے اس کے کٹلٹس بنا لیا اب اس کو ٹکی بھی کہہ سکتے ہیں کٹلٹس کہہ سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے تو یہ نیکس مورننگ ہے اور میں اپنے بیٹے کے لنچ کے لیے بنا رہی تھی تو آپ اس کو ایزا سنیک بھی یوز کر سکتے ہیں ایزا لنچ باکس بھی بچے کے لیے لنچ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو میں نے گھی یوز کیا تھا پکوڑے فرائے کرنے کے لیے اس کو ہم نے صاف کیسے کرنا ہے تو یہ میں نے ایک لسن کا جوا لے لیا گھی کو اچھا خاصا گرم کر کے اور یہ میں اس میں لسن ڈال کے تو پھر اس کو چھوڑ دوں گی تھوڑی ریڈ کے لیے اور دیکھیں چولا میں نے یہاں پہ بند کر دی ہے اور بس اب یہ گھی گرم ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ گھی کا کلر بھی تھوڑا صاف ہو جائے گا اور اس میں یہ جو بلیک بلیک سے اس کے جو زرات ہیں پکوڑوں کے جو جلے وہ نیچے بیٹھ جائیں گے تہہ میں اور صاف کی اوپر آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھیں اچھے سے یہ لسن کا جوا جل چکا ہے اور جو اس کا زرات تھے اس کے بلیک بلیک سے وہ اینڈ میں نیچے بیٹھ چکے ہیں اور ہمارا اوپر سے صاف سترا جو گھی ہے وہ ہمارے پاس صاف سترا مطلب مل گیا اس کو اب میں سٹین کر لوں گی اور اس کو میں فریض میں رکھ دوں گی تاکہ جب مجھے نیکس ٹائم کچھ فرائے کرنا ہوگا تو میں یہی والا گھی یوز کر لوں گی تو تھنڈا ہو گیا اچھے سے تو اب میں سٹینر کی اپ سے اس کو سٹین کر کے اور اس کو کور کر کے میں رکھ دوں گی تو یہ بھی ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ گھی کو کبھی بھی کڑا ہی میں یا فرائنگ پین میں نہیں چھوڑا کریں اسی طرح ہمیشہ صاف کر کے چھان کے رکھ لیا کریں کیونکہ کبھی بھی کوئی چیز ایسے چلی جاتی ہے اندر تو یہ دیکھیں نیچے جو اس کا تھا سارا جلاوہ وہ سارا نیچے بیٹھ گیا ہے اور صاف سترا گھی جو ہے وہ ہم نے کلیکٹ کر لیا اور اس کو میں سیو کر لوں گی اور جب نیکسٹ میں نے کچھ فرائے کرنا ہوگا کبھی رائس کے لئے یا دال کے لئے بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ضرور بتائیے گا کہ میری یہ آج کی ویڈیو اور یہ میری ٹپ آپ کو کیسی لگی اور اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں اور ویڈیو کو فل واج کیا کریں تو یہ ہماری حوصلہ ابزائی ہوتی ہے اور جب تک آپ واج نہیں کریں گے تو ہماری ساری افٹ کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے تو آپ سب جو ہیں فل سپورٹ کریں ویڈیو کو فل واج کریں اپنا فیڈبیک دیں اچھا یا برا جو بھی ہو ضرور دیا کریں تو یہاں پہ دیکھیں بس ہم اس کو کور کریں گے اور رکھ دیں گے اور جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم اس کو یوز کر لیں گے تو بس یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں جو ہم لوگ گھر میں ٹرائے کرتے رہتے ہیں میں بھی کرتی ہوں تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا